ہونڈا ایکٹیوہ نام ہی کافی ہے ایکٹیوہ جی ہاں اسی لوگ پریتا کے چلتے ہونڈا نے بھارتی بازار میں اپنے پاؤں جمالی ہیں جب اسکوٹر خریدنے کی بات آتی ہے تب سو میں سے ستر پرتیشت لوگوں کی زبان پر ہونڈا ایکٹیوہ کا نام سب سے پہلے ہی آتا ہے اور اب کمپنی بھی کہاں رکنے والی ہے ہونڈا بہتی جلد ایکٹیوہ 7G الیکٹرک اسکوٹر کو لانچ کرنے کی تیاریوں میں ہے جی ہاں یہ ایک دم سچ ہے آنے والے بہتی کم سمائے میں ہونڈا ایکٹیوہ 7G الیکٹرک اسکوٹر لانچ ہونے والا ہے اگر آپ بھی ہونڈا ایکٹیوہ 7G الیکٹرک اسکوٹر کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی سے ایک لائک کر دیجئے ساتھ ہی ہمارے چینل اینجے ہندی کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں جانکری کے لئے بتا دیں کہ بھارت میں بڑھتے الیکٹرک ویکل سیگمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہونڈا اپنے نئے ہونڈا ایکٹیوہ 7G الیکٹرک اسکوٹر کے ساتھ بھارتی ایوی سکوٹر سیگمنٹ میں اینٹری کرنے کی پوری تیاری کر دی ہے حالی میں ہونڈا بائک انڈ اسکوٹر کے دیکشری اتسوشی اوگاتا نے دیش میں سمس آئی ایوی اتبات کی شروعات کی پشتی کی ہے جس میں ہونڈا بینلی ای کو حالی میں اے آر ای آئی آٹوموٹیو ریسرچ اسکوٹر آف انڈیا پونے میں بیٹری سویپنگ ٹیکنالوجی کا پریکشن کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا وہیں ہونڈا نے بینگلیورو میں ایک ہونڈا پاور پیک انڈیا پرائیوٹ لیمٹیڈ بھی ستھاپت کیا ہے ریپورٹ یہ بھی مل رہی ہے کہ ہونڈا ایکٹیوہ 7G الیکٹرک اسکوٹر اگلے سال یعنی 2023 تک بھارت میں لانچ ہو سکتی ہے ہونڈا ایکٹیوہ 7G الیکٹرک اسکوٹر کو لے کر ایک ریپورٹ سے صاف ہو گیا ہے کہ ہونڈا اپنے لوگ پری موڈل ایکٹیوہ کے ساتھ بھارت میں ای وی اسکوٹر سیکمنٹ میں قدم رکھے گی فیلحال ہونڈا ایکٹیوہ کا بھارتی بازار میں پیٹرول ورچن سب سے زیادہ لوگ پری ہے جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ہالی کے دنوں میں ایک خبر لیک ہوئی تھی جس میں ہونڈا ایکٹیوہ الیکٹرک اسکوٹر کو بیٹری سوائپنگ تقنیق کے ساتھ لانچ کیا جائے گا اس کی مدد سے ہی کسٹمرز کو سوائپ اسٹیشنوں پر چارج کی گئی بیٹری کے ساتھ ڈسچارج کی گئی بیٹری کو بدلنے اور گھر پر بیٹری چارج کرنے کا ایک بڑھیا وکلپ ثابت ہوگا اس طرح کی ٹکنالوجی کو کچھ سمائے پہلے لانچ ہوئی بائیک انفینٹی ای ون میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں بیٹری رینج کی بات کریں تو ہونڈا ایکٹیوہ 7G الیکٹرک اسکوٹر میں کمپنی سوائپ ایبل بیٹری کے ٹکنالوجی کا اپیوگ کرنے والی ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ سوائپ ایبل بیٹری کیا ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں گراہکوں کو بار بار وہاہن کے بیٹری کو چارج کرنے کی جنجر سے مکتی ملتی ہے یوزر اپنے الیکٹرک ویکل میں دیے گئے بیٹری کے علاوہ ایڈیشنل بیٹری بھی رکھ سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر آسانی سے ای ویکل کی بیٹری کو بدل سکتا ہے عام طور پر کسی بھی الیکٹرک وہاں کی بیٹری کو چارج ہونے میں کچھ گھنٹے کا سمائے لگ جاتا ہے ایسے میں بیٹری سوائپنگ ایک اچھا ویکل پمانا چاہتا ہے مائلج رنج کی بات کریں تو اپکمنگ ہونڈا ایکٹیواز سیون جی الیکٹرک اسکوٹر کو ایک بار فل چارج کرنے میں پانچ گھنٹے کا سمائے لگتا ہے اور ایک بار فل چارج ہونے پر یہ اسکوٹر ایک سو ایسی کلومیٹر تک کا مائلج دے سکتا ہے جو کہ اپنے آپ میں کافی خاص ہے لانجنگ کی بات کریں تو اپکمنگ ہونڈا ایکٹیواز سیون جی الیکٹرک اسکوٹر کو کمپنی دوہزار بائس کے ختم ہونے تک یعنی کی دوہزار تیس کے شروعاتی مہینوں میں اس اسکوٹر کو لانچ کر سکتی ہے رہی بات قیمت کی تو بتا دیں کہ اپکمنگ 2023 ہونڈا ایکٹیواز سیون جی الیکٹرک اسکوٹر کی قیمت کے بارے میں ابھی کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے تب بھی بتا دیں کہ کمپنی اس اسکوٹر کو 99,999 روپے کی شروعاتی قیمت کے ساتھ لانچ کر سکتی ہے اب آپ کا کیا پلان ہے میرے بھائی کیا آپ بھی آنے والے ہونڈا ایکٹیواز الیکٹرک اسکوٹر کی لانچنگ کے انتظار میں ہیں یا نہیں ہمیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھی ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں Thank you very much